پی ٹی آئی چیئرمن کی گرفتاری کا معاملہ وکلا نے انہیں گرفتاری سے بچانے کی تیاریاں مکمل کر لیں وکلا کا کہنا تھا کہ ایف آئیے کی جانب سے سائفر کے معاملے پر بھیجے گئے نوٹس کو چیلنٹ کیا گیا ہے پروٹیکشن کی درخواست بھی کی گئی ہے تاکہ اگر پی ٹی آئی چیئرمن کو تحقیقات میں شامل کیا جاتا ہے تو انہیں ایف آئیے سمیت کسی بھی ادارے کی جانب سے گرفتاری سے بچایا جا سکے پی ٹی آئی کے وکلا کا کہنا تھا کہ کچھ کیسز میں زمانت کی استعداد کی گئی ہے ایک درخواست میں جج کی تبدیلی کی بھی اپیل کی گئی ہے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن میں بھی جانا ہے کیونکہ انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کے ناقابل زمانت وارٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں انہوں نے کہا چیئرمن پی ٹی آئی قانون کی پاس زاری کرتے ہوئے سماعتوں میں پیش ہوں گے وکلا کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کہ ایسا نوٹس جاری کر سکیں بس خود نوٹس کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے الیکشن کمیشن ایک اتھارٹی ہے اسی لیے ان کے بلائے جانے پر چیئرمن پی ٹی آئی وہاں پیش ہوں گے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نید ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی خونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ پانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی ہوئے کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آئی ٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پر فوکس کریں اس پر انسینٹیف کریں وہ ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیہ گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے